اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ سب کے لیے ایک بہت ہی نیو ویڈیو ہے اور اس میں پوری ٹیکنیک بھی نیو ہے تو جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے اور اینڈنگ آف رمضان ہے اور آج جو ہے وہ پچیسوی رات ہے آپ سب کی جو ہے یہ رات بہت اچھے سے گزرے اور بس اینڈنگ ہے رمضان کا بھی اور ساری چیزوں کا اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس لیے نیو ہے کہ یہ ہمارے ٹریٹڈ اور ڈیمیج بالوں کو جو لوگ سٹریٹ کروانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم برازیلین کافی کیرٹن کر رہے ہیں جس کے تین سٹیپ ہیں یہ آپ اپنے ان کلائنٹس کو کر کے دے سکتے ہیں جو پہلے ہی بالوں میں ہائی لائٹس یا کٹ ڈاؤن یا کسی بھی وجہ سے ان کا بال ڈیمیج ہے تو وہ اپنے بالوں میں ہائی لفٹڈ کلر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا بال سٹریٹ بھی کروانا چاہتے ہیں تو وہ کلائنٹس جو ہیں وہ برازیلین کافی کیرٹن کروا سکتے ہیں بہت اچھا برینڈ ہے اور بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت زبردست ہے کافی کیرٹن کا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے شیمپو شیمپو جو ہے اس پہ نمبر ون سٹیپ کہلاتا ہے اور اس سے آپ نے اپنے کلائنٹ کے ہائیر کو ٹو ٹائمز بہت اچھے طریقے سے واش کروانا ہے بالوں میں شیمپو لگا کے آپ نے اچھے طریقے سے کلین کر کے اس کو واش کروانا ہے اور اس کے بعد آپ کا بال ٹریٹمنٹ کے لیے کمپلیٹ ریڈی ہو جاتا ہے یہ ٹریٹمنٹ آپ کے بالوں کو تقریباً چھ ماہ تک سٹریٹ رکھتا ہے اگر آپ کا کلائنٹ اس کی آفٹر کیر بہت اچھی کر لیتا ہے تو آٹھ مہینے بھی گزر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا کلائنٹ اس کے بعد کی کیر اچھی نہیں کرتا پھر اس کے دو مہینے بھی نہیں گزریں گے اچھا شیمپو کرنے کے بعد آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے بالوں کو ڈرائی کرنا ہے بالوں میں کسی قسم کی کوئی بھی نمی نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں نے میک شیور کرنا ہے کہ بال جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈرائی ہونا چاہیے بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد فورس سیکشننگ کرنے کے بعد سٹیپ ٹو ہم نے لگانا ہے اسی طریقے سے اپلائی کرنی ہے پراؤڈک جس طریقے سے ہم کیراتین یا ریبانڈنگ کا مٹیریل لگاتے ہیں پر یہ ریبانڈنگ نہیں ہے یہ کیراتین ہے اور یہ برازیلین کیراتین ہے یہ آپ کے بالوں کو سٹریٹ بھی کرے گا اور آپ کے بالوں کو ریپیئر بھی کرے گا اور آپ کے بالوں کو کسی صورت میں ڈیمیج نہیں کرے گا چاہے آپ کا بال جتنا بھی ہائی لفٹیڈ ہو، ٹریٹیڈ ہو آپ کا بال جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگا فور سیکشننگ کر کے آپ نے پتلے پتلے سیکشن لے کے اپنی پروڈکٹ کو جو ہے کوم کے ساتھ بالوں کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہے اور پروڈکٹ آپ نے بہت زیادہ بھر کے نہیں لگانی آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو نٹس کی کیراتن بتائی تھی تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں لیکن الگ الگ برینڈ کی الگ الگ کالیٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے چیز کے ریزلٹ کا فرق آ جاتا ہے تو سیم میتھرد آپ کو پروڈکٹ لگانے کا وہی کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلائنٹ کا ہائی لفٹیڈ بال ہے سٹریکنگ والا بال ہے اور سٹریکنگ بھی بہت ہائی لفٹیڈ ہوئی بھی ہے اور یہ کیپ سٹریکنگ ہوئی بھی ہے تو اس میں کہیں سے زیادہ کہیں سے کم آپ کو مکس این میچ جو ہے وہ ہائی لائٹس بال ملیں گے اور بال ویوی بھی ہے اب بالوں کو ایک تو ٹریٹمنٹ بھی دینا ہے اور ایک طرف بالوں کو سیدھا بھی کرنا ہے اس پروڈکٹ کو لگانے کے بعد آپ نے اپنے کلائنٹ کے ہیر کے اکورڈنگ آپ نے ٹائم دینا ہے 30 to 40 منٹس پروڈکٹ مٹیریل جب آپ کا پوری طرح لگ جائے تو آپ 30 to 40 منٹس تک بالوں کو شاور کیپ پہنا کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے آج اپنے سالون میں یہ کام کیا تو ساتھ ساتھ ایک شورٹ ویڈیو میں نے آپ لوگ کے لیے بنا لی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کروں اس کے بعد آپ نے مٹیریل کو واش کیے بغیر پہلے ڈرائی کرنا ہے پہلے آپ نے اچھی طریقے سے بالوں کو سکھانا ہے اچھا ابھی تک جو ہم نے مٹیریل سٹیپ نمبر 2 لگایا تھا اس کو ہم نے دھویا نہیں ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ ہی ہم اپنے بالوں کو ڈرائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر جب یہ ڈرائی ہو جائیں گے نا تو پھر سیکشن کرنے کے بعد ہم نے بلوڈرائی برش سے اس کو مزید ڈرائی کرنا ہے یعنی کہ کمپلیٹ ڈرائی کرنا ہے اس ٹریٹ فارم میں آپ جب یہ بلوڈرائی کرتے ہیں تو جتنا بالوں میں جو بھی ہوتا ہے مٹیریل وہ اور اچھے طریقے سے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے اور بالوں کے اندر جو ہے وہ اس کے کیوٹیکل کے جو ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جذب ہو جاتا ہے آپ جب اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں گے تو اسی ڈرائی والے بالوں پہ آپ نے جو ہے آئیرن کرنا ہے یہ بالکل سیم اسی طرح سے جس طریقے سے کیراتین ہم نے کیا تھا پہلے یا برازیلین کیراتین کہلیں یا آپ بلو آؤٹ کہلیں یا آپ نرٹس کا کہلیں دیکھیں تمام چیزوں کا میتھرڈ سیم ہے لیکن کیا ہے برینڈ ڈیفرنٹ ہے اور جب ہم مٹیریل والے بالوں پہ ڈرائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے مطلب بہت زور لگا کے اس کا آئیرن کرنا پڑتا ہے یہ جو آئیرن ہے نا یہ آپ کے ریزلٹ کو سیل کرتا ہے اچھا آئیرن کرنے کے بعد اس کیراتین کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے پھر واش کر آنا ہے تاکہ آپ کے کلائنٹ کو اسی وقت پتا چل جاتا ہے کہ اس کا بال کتنا حد تک جو ہے وہ رپیئر ہو گیا یا کتنی حد تک سٹریٹ ہو گیا اس میں آئیرن کروانے کے بعد آپ نے اپنے کلائنٹ کو پھر مطلب آپ کا ابھی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا آئیرن کرنے کے بعد آپ نے بالوں کو پندرہ منٹ کے لیے کول ہونے کے لیے چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر واش کروانا ہے اب آپ نے کیا کیا ہے آپ نے سادے پانی سے اس کو دھولایا ہے اب آپ جو مٹیریل لگاوا تھا جو آپ نے بلوڈ رائے اور آئیرن سے کیا اس کو آپ نے واش کروایا اور اب یہ جو ہے نا سٹیپ نمبر تھری سٹیپ نمبر تھری جو ہے وہ ہے ان کا ماسک کنڈیشنر ماسک جس کو کہتے ہیں اب آپ نے پورے بالوں میں یہ مٹیریل لگا کے اس کو تقریبا تقریبا آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم دینا ہے اور بالوں میں بہت اچھے طریقے سے مٹیریل کو پینیٹریٹ کرنا ہے یہاں جو یہ سٹیپ ہے نا یہ لاس سٹیپ ہے وان ٹو اینڈ ٹری اس کے تقریبا تھری سٹیپ ہے اور یہ جو آپ کا جو کرنے کا میتھرڈ ہے نا یہ آپ کا بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے یہ بہت زیادہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ جو بھی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اس کا میتھرڈ اس کی جو آپ نے ٹائمنگ یہ بہت زیادہ آپ نے دیکھ بھال کے کام کرنا ہے اب آپ کا جب سٹیپ تھری آپ اچھے طریقے سے لگا لیں گے تو یونٹ پہ ہی تقریباً بیس منٹ تک آپ نے اس کو بالوں کے ٹینگلز کو کھولتے ہوئے اچھے طریقے سے بالوں میں پینیٹریٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو یہ سٹیپ ہے اس کو آپ واش کروائیں گے اور واش کروانے کے بعد آپ سمپل پہلے بالوں کو کریں گے ڈرائے کیراتین ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو ویڈاوٹ ڈیمیجنگ آپ کے بالوں کو سٹریٹ کرتا ہے اچھا بالوں کو ڈرائے کرنے سے پہلے میں آرگن کا لیو ان کرنیشنر سپری کر رہی ہوں تاکہ ہیٹ سے آپ کا بال مزید سیو رہے کیونکہ بالوں پہ اس وقت ہائیلی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو ہر وقت جو ڈرائے ہیٹ ڈرائے ہیٹ اس سے آپ کا بال جو ہے وہ کافی حد تک کمزور بھی ہو جاتا ہے اب آپ نے کمپلیٹ ڈرائے کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم نے آئیرن نہیں کرنا آئیرن کے بغیر بھی ہمارا جو ہیئر ہے وہ سٹریٹ رہے گا بالوں میں تھوڑا ویٹ آ جائے گا بالوں میں جان آ جائے گی اور فنیشنگ کے لیے ایک آئیرن کر کے آپ اپنے کلائنٹ کو بھیجیں گے اور اس کی آفٹرکیر میں آپ لوگ جو ہے شائننگ لس کا شیمپو اور ماسک دے سکتے ہیں پوسٹ کوم پروفیشنل کا یہ کلائنٹ کی آفٹرکیر جو ہے وہ بہت ضروری آفٹرکیر اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر ریزلٹ کو وہ لانگ لاسٹنگ نہیں بنا سکتا آج کی ویڈیو بہت ڈیٹیل میں ہے اور نیو ہے ٹیکنیک بھی بلکل نیو ہے پہلے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اس طرح کی کافی کیرٹن کی یوٹیوب پر نہیں دیکھی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے اور اس چینل سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کے لیے ملتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں کیونکہ جتنے لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا بلکہ کافی لوگوں نے تو بیل آئیکن کو بھی پریس نہیں کیا تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں کیونکہ اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی انفرمیٹیوز ڈالتی ہوں جو آپ کے بہت کام آتی ہے یہ ہم لوگ لاسٹ جو ہے فنیشنگ آئرن دے رہے ہیں تاکہ جو تھوڑا بہت کیراتین کا ہمارا پگمنٹ ہے جو رہ گیا ہو وہ بھی اچھے طریقے سے سیلڈ ہو جائے اب آپ کے کلائنٹ کو کسی قسم کی کوئی آفٹر مطلب کیچر لگانے کا یا کان کے پیچھے ڈالنے کا یا تین دن بال کھلا رکھنے کا کوئی پریکوشنز نہیں کرنا آپ کا ٹریٹمنٹ یہاں کمپلیٹ ہے اب آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ازاد ہے گرمی ہو سردی ہو اس میں کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں ہے تو جی مجھے امید ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئیے ہوگی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ہاں آخر میں یہ کہوں گی کہ میرے انسٹا آئی ڈی کو بھی آپ لوگ لازمی فالو کریں انسٹا کی آئی ڈی میرے اس چینل پر موجود ہے تینک یو